بہت بہت شکریہ سار ہمارے راہنموں میں فرمائیے گا کہ یہ جو ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز یا کالونیز ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ غیر ریجسٹرڈ اور ریجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کسے کہتے ہیں؟ جی تینکیو ویری میچ دیکھیں چھے ہزار کا جو فیگر دیا ہے بیسک ریجسٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں تو ان کو ریجسٹرڈ اور کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس ریجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے یہ ڈیفرنس کیا ہے؟ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ایک بلڈر اپنی زمین بائے کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک ہاؤسنگ سکیم یا پلوڈنگ سکیم کرتا ہے وہ بلڈر کی اپنی سکیم ہے اور وہ جا کے سی ڈی اے میں یا کے ڈی اے میں جا کے اس کی این او سی لیتا ہے ایک جو ہے وہ کوپریٹیو سوسائٹی بنتی ہے جس کے میمبرانز ہوتے ہیں جس کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے جنرل سیکٹری ہوتا ہے یہ پوری ایک باڈی ہوتی ہے وہ پہلے ریجسٹرڈ ہوتی ہے جا کے کوپریٹیو ریجسٹرڈ کے پاس جو ہے سندھ میں پنجاب میں بولوچستان میں کے پی میں سب جگہ ریجسٹرڈ ہیں ہمارے جو ایک بیورکریٹ ہوتا ہے اس کے پاس یہ ریجسٹرڈ ہوتی ہیں جا کے اور پھر جو ہے وہ یا تو لینڈ وہ اپنے طور پر لیتے ہیں یا پھر جو ہے گورنمنٹ ان کو لینڈ دیتی ہے بہت منیمم کاؤسٹ کے اوپر تو یہ جو ہے وہ کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے اب انہوں نے جو چھے ہزار لوگوں کی اور ہمیں بھی کچھ اطلاعیے ہیں کہ جو آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا توپریٹیو سوسائٹیز کے لیے نہ کہ ان پروجیکس کے لیے جو بیلڈر انڈیویجیل اپنی لینڈ پرچیس کر کرتے ہیں اور وہ پرائیوٹ لیمیٹڈ فرمز ہوتی ہیں یا اے اوپیز ہوتی ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں لیکن اگر انہوں نے جو آرڈٹ ریپورٹ جمع کرائی ہے اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ چھے ہزار کی جو آرڈٹ ریپورٹ جمع ہوئی ہیں وہ کس زمرے میں آتی ہیں وہ جو ہے وہ صرف کوپریٹیو سوسائٹیز ہی ہیں یہ دونوں الگ الگ سبجیکٹ ہیں اور دونوں الگ الگ کرائیٹیریاز ہیں اس کو جو ہے وہ آگے جا کے دیکھنا پڑے گا اور وہ کیا انہوں نے سبمٹ کیا ہے لیکن جو مقصد ریجسٹرڈ اور انریجسٹرڈ کا جو مقصد میں آپ کو کلیر کر دوں گے ریجسٹرڈ آپ کو کوپریٹیو سوسائٹی میں جا کے ہونا ہے جس میں جو ہے وہ یہ پنجاب میں بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے کراچی کے اندر لاز جو یہ کوپریٹیو سوسائٹیز بنی تھی اس کو گورورورمنٹ نے لےنڈ دی تھی ان کو کوپریٹیو سوسائٹیز کی وہ سیونٹیون سیونٹیٹی ٹو میں دی تھی یہ سکیم تھالی نہیں جو اسکیم ایک ایٹھی کےڈی ہے کی اور لینڈ گورورورمنٹ دیا کرتی تھی انسانے میں اس کے بعد یہ پریکٹس لوگوں نے کوپریٹیو سوسائٹیز کا اپنے طور پر بھی شروع کر دیا اور ان کا آڈٹ ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ اس میں پریزنٹس چینج ہوتے ہیں اس میں سیکرٹری فنینس سیکرٹری ہر دو سال کے بعد چینج ہوتے ہیں تین سال کے بعد ان کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی آڈٹ ریپورٹس ہونی چاہیے اور وہ بلکل صحیح فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا